بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سپیڈینٹس سپیج جی کے اکیڈیمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ و طالبات کو خوش حمدید کہتے ہیں جی جناب آج کی بڑی ایمپورٹن نیوز ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبکرائب کر لیں سب سے پہلے پی پی ایسی کے آباؤٹ آج کے جو اگزام شیڈیولد ہیں جو انتیس اور تیس اکتوبر کو پیپر ہونے والے ہیں وہ سارے اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی لانگ مارچ کے بیرے سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کے علاوہ پی پی ایسی نے آج بڑا اہم ریزالٹ آؤٹ کیا ریٹن بھی اور فائنل بھی جس کا ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا تو اس میں جو ایک ریٹن کے اندر جناب جونئر کلار کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا جو کہ پیپرا کے اندر ہے یعنی پنجاب ریکروٹمنٹ ریگولارٹی آتھارٹی جو کہ ٹینڈر وغیرہ یہ ٹینڈرنگ گورنمنٹ آفیس میں جو پرچیزنگ کا کام ہوتا اس کے اندر ہے اس میں جناب ہمارے دو سٹوڈنٹ ایک عبدالرحمن کے نام سے اور ایک ہمیشہ کی طرح ہر پیپر میں پاس ہونے والی راشتہ گنی جو ہے وہ پاس ہوئی ہیں ماشاءاللہ ان کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہ عبدالرحمن ہے جبکہ ایک جو ہے یہ راشتہ گنی یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ ان کو ہمارے طرح سے بہت بہت مبارک ہو یہ ویہاڑی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ خانہ وال سے تعلق ہے اس کے علاوہ فائنل ریزارٹی کے اندر بہت ہی اہم ترین جو بات ہے وہ آج کے سب انسپیکٹر کی ریزارٹی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو ریزارٹ ہیں وہ کل اور پرسوں میں آ جائیں گے یہ جہاں آپ دیکھیں ایگری کلچر افیسر اسسٹنٹ ان بورڈ ااف ریونیو کے اندر یہ فائنل ریزارٹ آگیا لیکچر اور ہسٹری میل کا فائنل ریزارٹ آگیا میڈیکل افیسر یا اسسٹنٹ دیکٹر یا دپٹی دے پاپولیشن ویل فائر افیسر اس کا فائنل ریزارٹ آگیا اور ساب انسپکٹر اوپر میرٹ فیصل آباد کا ریزارٹ آگیا اس کے اندر جناب سب سے پیارے اسسسٹنٹ بورڈ آف ریوینیو کے اندر جناب یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ڈی جی خان سے محمد تہر اور ملتان سے محمد زشان پاس ہو رہے ہیں فینل سیلیکٹ ہو گئے ہیں مبارک کو بہت بہت اور اس میں میرے خیال میں ہمارا کوئی ایسا سٹوڈنٹ نہیں ہے جو میں کہوں گے جناب پاس سیلیکٹ ہو ہے انٹرویو میں تو ضرور تھے اچھا جی اس کے بعد جناب لیکٹرار میل کے اندر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب تمام جو لوگ سیلیکٹ ہو چکے ہیں عامر شہدہ ملتان سے سیلیکٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جی اپنا یہ سیٹ جو آئی تھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوالیفکیشن جو تھی خیر یہ ڈاکٹر کے لیے ہیں اچھا جی اس کے بعد ساب انسپیکٹر کی یہ دیکھیں یہ ساب انسپیکٹر کی سیٹیں ہیں اور جمام ایسے لوگ جو ہماری اکیڈمی کے ساتھ بستا تھے تو ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں جو ٹو ٹینل سے بھی اور ان کو ہمارے سر سے مبارک بات بھی ہو سب سے تو یہ جناب اپنا جو ہے انشاءاللہ گجرہ والا کا جو ریزارٹ رہتا ہے لہور کا رہتا ہے تو ان کا ریزارٹ بھی انشاءاللہ دلہ کالی اپرسو تک جو ہے آ جائے گا اس کے بعد جو بہت ہی اہم ترین بات ہے وہ پی پی ای سی کی جو آگے جو نوکریوں آ رہی ہیں سوری آگے جو ٹیسٹ آ رہی ہیں وہ ہوئے آج پی پی ای سی نے پلینر جو ہے اپ ڈیٹ کر دیا اس پلینر کے اندر میں نے آپ کو اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں ریگولر آپ ویور ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسسٹنٹ ڈریکٹر کا میٹ اف نومبر پیپر ہوگا تو جنہ آپ دیکھ لیں اس کے مطابق ہی ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پی پی ای سی نے جو ہے اس کے ریزارٹ اس کا جناب والا شیڈیول کا اعلان کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں اسسٹنٹ ہاؤسنگ کے اندر دو سیٹیں ایک ہزار لوگ انہیں اپلائی کے تیرہ طریق کو اس کا پیپر ہے تیرہ نومبر کو اسسٹنٹ یوت افیر کی اٹھارہ سیٹیں ہیں آٹھ ہزار چار سو چالیس لوگ انہیں اپلائی کے تیرہ نومبر کو پیپر ہے ایڈمسٹریٹر کی انفرمیشن ونگ کے اندر جو ہے آپ یہ تیرہ نومبر کو اسٹیٹ افیسر کی ایک سیٹ کے اوپر تیرہ گیارہ تیرہ نومبر کو اسسٹنٹ بورڈ آف ریونیو کی تین سیٹیں ہیں تین سو باتیس لوگ انہیں اپلائی کے تیرہ نومبر کو پیپر لیبر افیسر کا پیپر تیرہ نومبر کو لیبر انسپکٹر کا پیپر تیرہ نومبر کو اسسٹنٹ پنجاب پرکروٹمنٹ کے اندر پیپر ایک سیٹ ہے ساتھ سنتیز لوگ انہیں اپلائی کے تیرہ نومبر کو پیپر اور اسسٹنٹ انوائرمنٹ کی پیپر جو ہے تین سیٹے ہیں چار ہزار تین سو لوگ انہیں اپلائی کے بعد تیرہ نومبر کا پیپر اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈریکٹر لیبر جس کی آج لاس ڈیٹ ہے حالانکہ اس کی لاس ڈیٹ بائیس اگست تھی انہوں نے کوری جنڈم کیا تو ایک ہفتہ ڈیٹ بڑھا دی اس کا پیپر جو ہے تقریبا آلموس جو ہے تقریبا دھائی مینے کے بعد ہو رہا ہے تو اسسٹنٹ ڈریکٹر کی یہ دیکھ لیں تیرہ نومبر آ رہی ہے میں نے میٹے کہا تھا اگر آپ اس بات پر ایگری ہیں کہ میں نے واقعی کہا تھا تو پھر آپ جناب ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں تو یہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کون سا پیپر کیسے پیپی ایسی لیتا ہے پیپی ایسی کے جو ایک روٹین ہے وہ ہمیں پتہ چل جو گی ہے تو اس لیے جناب یہ پیپی ایسی نے جو ہے جہاں پہ یہ دے دیا اوکے اس کے بعد یہ تیرہ کو اعتوار ہے اعتوار والا دن کے پیپر ہے یہ تیرہ کو اعتوار جو ہے تقریبا پیپر آ رہے ہیں کوئی آہ بارہ پیپر آ رہے ہیں جبکہ گیارہ آہ سوری بارہ نومبر کو جو ہے بارہ نومبر کو پی پی ایسی کون سے پیپر لے رہا ہے جونئر آہ کلار ڈسٹرکچ اکوال لا افسر اسسٹن ڈریکٹر یہ جناب انفرمیشن کے اندر ایک سی تھی سائنٹیفک افسر سائنٹیفک اینٹمالوجی پرجیکٹ ڈیویلمنٹ سپیشلس اسسٹن ریسارچ افسر مٹیریل ڈیویلمنٹ ایکسپارٹ اس کے علاوہ سکول کے اندر اس کے علاوہ سبجیکٹ سپیشلس اردو اور اس کے علاوہ جناب یہ اسسٹن پرکیوٹمنٹ سپیشلس اور کیئر ٹیکر اس کے علاوہ کیشئر اور اس کے علاوہ ریسارچ اسسٹن یہ جناب تمام پیپر جو ہے پی پی ایس نے آج اپ ڈیٹ کر دیئے توکہ تیرہ اور بارہوں تیرہوں ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو یہی اندازہ بتایا تھا اس کے مطابق اس کے علاوہ جو ایمپورٹن بات ہے اس کے اندر جو اسسٹن ڈیریکٹر لیبر ہے اسسٹن ڈیریکٹر لیبر جو پیپر سنڈے کو ہے ہمارے پاس ابھی سولہ دن موجود ہیں پندر دن موجود ہیں اس کا جو سلیبس ہے نا وہ ہے جناب چالیس نمبر کا سبجیکٹ لیٹڈ ہے گا اور پچاس نمبر ساٹھ نمبر کا جو جرنل نالج جائے گا جرنل نالج میں اسلامیات کو آپ سکیپ کر دیں کہ اسلامیات نہیں ہے گی کرانٹ افیر ہے گا پاک سٹڈی ہے گی میہت ہے گی انگلیش ہے گی اور جغرافی آ جائے گا اور اسی طرح اردو آ جائے گا جس بندے کے اس پیپر کے اندر یاد رکھی گا جرنل نالج کے ساٹھ کے ساٹھ ٹھیک ہوں گے وہ انٹرویو میں ضرور آئے گا آج میں بتا رہا ہوں کہ پچپن سے لے کر پینسٹھ کے درمیان اس کا میریٹ رہے گا تو اب آپ اپنی سب سے زیادہ آپ جو سٹرانگ کریں وہ اپنا جرنل نالج کریں باقی ہمارے جو گروپ چل رہے ہیں الحمدللہ سکسیسفولی انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کافی سر سٹوڈنٹ وہاں سے نکلنے کی چانسل ہے تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ جناب جو ایجوکیٹر اور سینئر ایڈ ماسٹر ایڈ ماسٹر ایڈ ماسٹر کی سیٹس انشاءاللہ نومبر میں ناؤ سننے کا پورا امکان ہے کیونکہ آج بھی میں نے اسی کو بتا کرایا تھا کیونکہ آپ پا پتہ ہے کہ میرے پاس کافی سر سٹوڈنٹ ایڈوکیٹر کی تیاری کر رہے ہیں تو میں ان کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کو بالکل محیوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیپر انشاءاللہ طلاب کے ڈیو ٹائم میں ہوں گے فیڈرل پبلیس سرس کمیشن کی بات کریں کہ فیڈرل کے اندر ایک تو بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو کوئی میسج نہیں آتا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی میسج نہیں آتا آپ پاس کر جاتے ہیں کوئی میسج نہیں آتا تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے خیر کوئی بات نہیں آپ اپنی ویب سائٹ کو ریگلر چیک کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ کون سر پیپر جو ہے کب ہو رہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈاکومنٹ رکوائر میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ آ جاتا ہے کہ کون سا پہ جو ہے آپ کا ریزالٹ آ جک ہے شارل ڈسٹنگ میں وہ لوگ جنہوں نے ڈاکومنٹ جمع را دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ریزالٹ آ جاتا ہے یہ دیکھیں سینئر ڈیٹر کے ریزالٹ آیا ہوا ہے جو کہ پاکستان اڈیٹر جنرل میں سیٹس آئی تھی تو یہاں پہ آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں تو ان کے انٹرویو ہوں گے اب تو یہ جناب امپورٹن نہیں ہوتی اس کے علاوہ انٹی ایس کے تھروں آئی لینڈ گیس کمپنی کے تھروں آئی ہوئی ہیں اور فیصل آباد یہ فیسکو یہ جناب والا جو بجلی کی کمپنی ہے گجرہ والا گپ کو یہ بجلی کی کمپنی ہے پنجاب سکینڈری ڈیویلپنٹ اس کے اندر جاب آئی ہوئی ہیں یہ تین کیٹیگری میں آپ لازمی چیک کریں گے یہ گورنمنٹ پنجاب سکینڈری کے اندر ہم چیک کر لیتے ہیں جس کی تھرٹی فسٹ اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو بھی کمپنی اچھی جاب ہو سکتی ہیں ہاں جی اس کے علاوہ جناب آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بندہ جو ہے مایوس ہو جاتا ہے پڑھنا سٹڈی نہیں کرتا وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ جناب پتنی کیا ہو رہا ہے جاب ملے گی نہیں ملے گی تو بہت سے ایسی مطلب چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بندہ کو مایوس کر لیتی ہیں لہذا بلکل بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا اگر آپ مایوس ہو جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے لہذا آپ نے اچھے یہاں پہ دیکھیں جی جو پریمری سیکنڈری میں آئی ہوئے ہیں وہ پروجیکٹ منیجر منیجر اپریشن منیجر نیوز منیجر ٹیکنیکل یہ ساری ٹیک کر لیں یہ جہاں پہ آئی ہوئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اوپر کلک کریں گے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ سب کا ایک ہو چکا ہے اکاؤنٹر کی ایک جاب ہے تو اس کے اندر جناب یہ جاب دیں تو امید ہے جناب آپ کو ہماری یہ نیوز جو ہے ہم آپ سے پروائیڈ کرتے ہیں یہ آپ کو اچھی لگتے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ کو جیسے میں نے کہا تھا اسسٹنڈ ڈیکٹر لیبر کا جو پیپر ہے وہ کب ہوگا تو اس کے مطابق آپ چیک کر سکتے ہیں وہ حصہ ہو گیا اسسٹنڈ ڈیکٹر لیبر پر جس نے ابھی تک نہیں اپلائی کیا وہ رات کے بارہ بجے سے پہلے تک اپلائی کر سکتا ہے اس کی جو ہے تمام جس نے ماسٹر ڈگری میں جس میں سولہ سالہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو اس کے تمام لوگ وہ الیجیبہ لوں گے تھانکیو بریمائی جناب بہت بہت شکریہ اللہ حافظ